بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں زین علی ناظرین کے ماہ تین ماہ ہے اور دن ہے بدکہ میں اکثر ہی بات کرتا ہوں کہ پاکستان کی سیاسی صورتحال شترنج کی ایک گیم کی طرح ہے ہر سٹیک ہولڈر پاکستان کی سیاست کا ہر سٹیک ہولڈر اپنی اپنی چالے چلتا ہے شباز شریف کی حکومت اپنی چالے چل رہی ہے شباز شریف کی حکومت کو لانے والے اپنی چالے چل رہے ہیں اور عمران خان اپنی چالے چلتے ہیں پچھلے ایک سال کے دوران پاکستان کی سیاسی شترنج میں یہ ثابت ہوا ہے کہ عمران خان اس شترنج کے بادشاہ ہے اس شترنج کے کنگ ہے کیونکہ نو اپریل دوزار بائی سے لے کر آج دن تک عمران خان کی ہر چال کامیاب ہوئی ہے ہر سیاسی موو نے عمران خان کو کامیابی دی ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ عمران خان مقبول ہوئے شباز شریف کی حکومت اور ان کو لانے والے ناکام ہوئے پچھلے دو دنوں کے اندر بھی ایسا ہوا ہے شباز شریف کی حکومت کا وہ آخری پتہ شباز شریف کی حکومت کی وہ آخری موو بھی عمران خان نے ناکام بنائی اور گزشتہ بارہ گھنٹوں کے اندر جو شباز شریف کی حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات ناکام ہوئے اس کے بعد شباز شریف کی حکومت بہت برے طریقے سے پھس گئی ہے میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ لوگ ون سائیڈ آف دا سٹوری دیکھتے ہیں لوگ یہ چاہتے ہیں کہ فوری طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان شباز شریف کی حک حکومت کو گھر بیٹے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ابھی تک سپریم کورٹ آف پاکستان نے پنجاب اور خیب پختون خان میں نوے روز کے اندر انتخابات کروانے کے معاملے پر عمل درامت کیوں نہیں کروایا میں بار بار یہ بات کر رہا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان بڑا پھونک پھونک کر قدم اٹھا رہا ہے اور میں بار بار یہ بات بتا رہا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی اپنی عزت کا معاملہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی اپنی بقا کا معاملہ ہے کہ وہ اس سیسلے کے اوپر عمل درامت کروائیں مذاکرات کے ناکام ہونے پر شباز شریف کی حکومت بہت برے طریقے سے پھس گئی ہے کچھ بڑی انسائیڈ انفرمیشن ہے میرے پاس جو میں آپ کو بدانے جا رہا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اب اس معاملے پر پہلا ایکشن لے لیا ہے آج دن پر تحریک انصاف نے زبردست کام کیا ہے کل رات تقریباً بارہ مجھے یہ خبر آگئی تھی کہ مذاکرات جو تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان چل رہے تھے اس کا تیسرا دور ناکام ہوا مذاکرات ختم ہو گئے اور آج صبح ہوتے ہی یعنی تین ماہ بت کے دن تحریک انصاف نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں وہ معاملہ ٹیک اپ کر دیا جو شاید شباز شریف کی حکومت اور ان کے سہولت کاروں نے نہیں سوچا تھا معاملہ کیا ہے معاملہ یہ ہے کہ تین رکنی بین سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم دیتا ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں نوے روز کے انتخابات کروائے جائیں شباز شریف کی حکومت کو اس بات کا اندازہ تھا کہ وہ پھس چکے ہیں اسی وجہ سے مذاکرات کا ایک ڈراما رچایا گیا اسی وجہ سے مذاکرات کے لیے تمام تر جو ہے وہ کوششیں کی گئی اور ٹائم ٹیک اپ کرنے کی کوشش کی گئی سپریم کورٹ آف پاکستان نے تمام تر سیاسی جماعتوں کو کہا کہ جائیں بیٹھیں مذاکرات کریں اور کوئی نتیجہ لے کر ہمارے پاس آئیں اسی دوران بہت کچھ ہوا اسی دوران علی امین گنڈا پور کو اٹھا لیا گیا تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ایکٹیوز کو اٹھا لیا گیا پرویز علائی کے گھر بقائدہ دور پر دعویٰ بولا گیا کیونکہ حکومت یہ چاہتی تھی کہ کسی طریقے سے تحریک انصاف ان مذاکرات سے پیچھے آٹ جے کسی طریقے سے تحریک انصاف آ یہ بات کر دے کہ چونکہ ایک طرف مذاکرات چل رہے ہیں دوسری طرف حکومت ہمارے لوگوں کے گھروں پر چھاپیں مار رہی ہیں تو ہم مذاکرات نہیں کرتے اور یہی معاملہ لے کر حکومت سبریم کوٹ پاکستان میں جائے کہ جناب تحریک انصاف مذاکرات سے پیچھے ہٹ گئی ہے اب چونکہ امران خان نے یہاں بھی بہترین سٹیٹریجی کا مظاہرہ کیا بہترین سیاسی چال چلی چونکہ پاکستان کی سیاسی سیاست جو ہے وہ شترنج کی گیم ہے ہر سٹیک اپنی چالیں چلتا ہے امران خان نے اسمبلیاں توڑنے سے لے کر آج تک جو فیصلہ کیا وہ امران خان کے حق میں بہتر ہوا اب معاملہ یہ تھا کہ امران خان یا تو مذاکرات ختم کر دیں مذاکرات سے پیچھے اٹھ جائیں اور سپریم کوٹ آف پاکستان میں حکومت جا کر کہہ دے کہ جناب یہ مذاکرات ہی نہیں کریں ہم کن سے مذاکرات کریں اور سپریم کوٹ آف پاکستان پھر حکومت کی بات مان کر اکتوبر میں انتخابات کا اعلان کر دیں امران خان نے ایسا نہیں کیا یہاں پر بھی شہباز شریف کی حکومت کو پسا دیا ٹھیک اس فیصلے کے چوبیس گھنٹے بعد مذاکرات ناکام ہوگے چونکہ تمام تر لوگوں کو اس بات کا اندازہ تھا کہ یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوں گے حکومت کیا کہتی ہے اکتوبر میں الیکشن ہونے چاہیے تحریک انصاف کہتی ہے میں یا حد جون کے فسٹ ویک کے اندر الیکشن ہو جانے چاہیے حکومت اس بات پر راضی نہیں تھی تو یہ مذاکرات کسی صورت بھی کامیاب نہیں ہونے تھے اسی وجہ سے کل رات کو جب مذاکرات ناکام ہوئے تو آج صبح ہوتے ہی تحریک انصاف نے وہ مذاکرات کے تمام تر دور جو حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان چلے وہاں ہونے والی تمام تر گفتگو باقاعدہ طور پر مختلف درخواستوں کے اندر شامل کر کے سپریم کورٹ آف پاکستان نے جمع کروا جی اب یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ حکومت کو اس سارے معاملے سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ملے گا پہلے یہ جواز اٹھایا جا رہا تھا کہ تمام سیاسی جماعتیں خود بیٹھ کر مذاکرات کر لیں تمام سیاسی جماعتیں بیٹھیں اور اس کا حل نکالے اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے بار بار یہ بات کر رہ تھا کہ پچھلے تین چار ہفتوں کے دوران پاکستان کی عدالتی معاملات میں جو کچھ ہوا ہے چیف جسیز پاکستان عمر عطاب بندیال کے اوپر جتنا پریشر ہے جتنا ججز کا پریشر ہے حکومت کا اداروں کا میڈیا کا سوشل میڈیا کا اب آپ اندازہ کیجئے کہ ایک اکیلے شخص کے اوپر تمام تر پریشر ہے تمام تر مافیاز کا پریشر ہے تو اس کو بڑا پھونک پھونک کر قدم اٹھانا پڑا ہے وہ کوئی بھی ایسا رافتہ یا موقع حکومت کو یا ان کے سہولتکاروں کو نہیں دینا چاہتا جس سے بعد میں اس کے فیصلے کو متنازع بنایا جا سکے اس نے یہ موقع دیا کہ تمام تر سیاسی جماعت سے جائیں بیٹھیں مذاکرات کریں اگر مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو کوئی ایک تاریخ لے کر آئیں اب یہ مذاکرات ناکام ہو گئے یعنی شہباز شریف کی حکومت کے پاس نکلنے کا وہ جو آخری راستہ تھا وہ بھی دروازہ بند ہو گیا شہباز شریف کی حکومت بند گلی کے اندر داخل ہو گئی آج اب تحریک انصاف نے سبریم کورٹ اف پاکستان میں وہ تمام تر ریپورٹ جمع کرا دیا ہے اور شہر اقتدار میں وہ تمام تر ریپورٹر جو سبریم کورٹ اف پاکستان کو کور کرتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کل چار مئی کو سبریم کورٹ اف پاکستان اس معاملے کو ٹیک اپ کر سکتی ہے یعنی آج اس ٹائم تقریباً رات کے نو بچ چکے جب ہی ویڈیو میں بنا رہا ہوں یعنی آئندہ بارہ چودہ گھنٹوں بعد سبریم کورٹ اف پاکستان اس معاملے کو ٹیک اپ کر سکتی ہے اور اب شہباز شریف کی حکومت کو نکلنے کا کوئی راستہ نہیں دیا جائے گا اب جو بھی ہوگا وہ فیصلہ سنایا جائے گا چونکہ اس معاملے کو لے کر پہلے بہت زیادہ ہیرنگز ہو چکی ہیں بہت زیادہ موقع سبریم کورٹ اف پاکستان دے چکی ہے مجھ سے کئی لوگ جو یہ سوال کرتے ہیں کہ جناب سبریم کورٹ اف پاکستان کیوں ایکشن نہیں لے رہا کیوں سبریم کورٹ اف پاکستان خاموش اور میں تمام لوگوں کو یہ بات بتاتا ہوں یہ جواب دیتا ہوں کہ یہ معاملہ سبریم کورٹ اف پاکستان کی اپنی عزت کا ہے یاد رکھئے گا کہ اس معاملے پر سبریم کورٹ اف پاکستان نے خود از خود نوٹس لیا تھا خود اس معاملے کو ٹیک اپ کیا تھا اب اگر سبریم کورٹ نے چیف جسس اف پاکستان عمر اتا بندیال صاحب نے اپنے از خود نوٹس کی عزت کروانی ہے اپنے فیصلی عزت کروانی ہے تو ان کو اس معاملے کو ٹیک اپ کرنا پڑے گا اس معاملے پر عمل درامت کروانا پڑے گا شباز شریف کی حکومت کو جتنے موقع دیئے گئے تھے وہ موقع ختم ہو گئے وہ موقع شباز شریف کی حکومت نے ضائع کر دیئے اب کوئی راستہ نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ پچھلے پانچ مہینوں کے دوران آپ دیکھ لیجئے عمران خان نے اس نظام کو ننگا کرنے کے لیے کتنی زبردست چالے چلی یعنی کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب عمران خان کو پنجاب اور خیبر پختون خواہ اسمبلی تحلیل نہیں کرنے چاہیے تھی میں یہ کہتا ہوں کہ عمران خان کا یہ زبردست قدم تھا عمران خان نے زبردست موو یہ کھیلی کیونکہ اگر عمران خان پنجاب اور خیبر پختون خواہ اسمبلی کو تحلیل نہ کرتے تو آج لوگوں کو کیسے پتا چلتا کہ شباز شریف کی حکومت میں بیٹھے مافیا جو ہیں ان کو سپورٹ کرنے والے جو میڈیا کے لوگ ہیں وہ کتنے بڑے مافیا ہیں کہ سپریم کورٹ اف پاکستان حکم دے رہا ہے لیکن شباز شریف کی حکومت وہ حکم نہیں مان رہی اس نظام کو ننگا کرنے کے لیے عمران خان کو پنجاب اور خیبر پختون خواہ اسمبلی تحلیل کرنا بہت ضروری تھا اور عمران خان نے پچھلے ایک سال کے دوران بار بار پاکستانی عوام کو یہ بتایا ہے کہ یہ نظام کیسے کام کرتا ہے اور یہ عمران خان کی سب سے بڑی کامیابی ہے بہرحال کل سپریم کورٹ اف پاکستان مذاکرات کی ناکامی کے بعد اس معاملے کو دوبارہ ٹیک اپ کرے گا شباز شریف کی حکومت کے اوق پر کون کون سے الزامات شباز شریف کی حکومت کو کون کون سے جنم کا سامنا کرنا پڑے گا میں آپ کو انشاءاللہ اپڈیٹ کرتا جاؤں گا انٹل نیکس ٹائم اللہ حافظ